اسلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل موبین ویلیج آئیڈیا امید ہے تمام دوست خیر اسے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل موبین ویلیج آئیڈیا اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سپرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مستخیل میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کی جائے آپ تمام دوستوں تک جل سے جل پہنچ سکے تو چلیے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دھانج کے بارے میں کیونکہ یہ ایک آخری سٹیج ہے جس میں دھانا بننا شروع ہو جاتا ہے اور اس وقت کچھ بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں آپ کی دھانج کو تو اتیاط لازمی کرنی چاہیے تمام دوستوں کو نمبر ٹو پہ آتے ہیں اس کو کون سی بیماری لگتی ہے ان کے یعنی کہ جو دھانج ہے اس کے پتو پہ بلیک کلر کے نکتے بن جاتے ہیں جو کہ کافی نقصان دے ہیں فصل کے لیے تو اس کے لیے آپ کو کرنی ہے سپری اچھی طرح سپری کرنی چاہیے اور یاد رکھیں تو کافی دوست جو سپری کرتے ہیں وہ بینٹری والی مشین کے ساتھ کرتے ہیں لیکن میں تمام دوستوں کو گزارش کرتا ہوں آپ وہ مشین سے سپری نہ کریں بلکہ انجن والی جو بڑی مشین ہوتی جس میں تقریباً 25 لیٹر پانی یعنی کہ اس کے اندر ڈالتا ہے پوری سپری یعنی کہ اس کر سکتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں جو پریشر ہے کافی زیادہ ہوتا ہے اور آپ کی فصل کو یعنی کہ ہر پودے پہ جاکے سپری پہنچ جاتی ہے اور اس کے بعد ایک اور سپری کی جاتی ہے چمک کی یعنی کہ جو دانہ ہے اس کی یعنی جو چمک ہے وہ بہتر رہتی ہے چمک کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے یعنی جو منجی ہے اس کا ریٹ بہتر لگ سکتا ہے تقریباً ایک منتھ لگ جائے گا یعنی کہ دانج کو تیار ہوتے ہوئے یعنی کہ فینلی جو ہے صرف ایک منتھ لگ ہے اب یہ بالکل آخری سٹیج ہے اس سٹیج میں یہ پانی ہے اس کی تھوڑا مقدار کم کرنی ہوتی ہے پہلے کی نسبت کیونکہ شروع میں تو پانی بہت زیادہ لگتا ہے پھر کرتے کرتے اہستہ اہستہ کم کیا جاتا ہے پانی تو جب بلکل آخر میں ہوتا ہے تقریباً پندرہ دن تو اس وقت پانی بلکل بند کر دیا جاتا ہے تو امید ہے تمام دوستوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں تیسری نوبر پہ آتے ہیں یعنی کہ انجن والی مشین سے سپریے کیوں کرنی چاہیے اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کا جو پریشر ہے بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہر پودے پہ سپریے پہنچ جاتی ہے اور دوسری طرف جو مشین ہے بینٹری والی وہ بھی بہتر ہے لیکن اس سے کام ہے کیونکہ اس کا جو پریشر ہے انجن والی مشین سے کام ہوتا ہے اور کئی پودے اس کے رہ جاتے ہیں یعنی کہ سپریے کرنی جب آپ سپریے کرتے ہیں تو کافی پودے رہ جاتے ہیں جس پہ سپریے نہیں پڑتی اور اس سے اس پودے کے یعنی کہ نشمن ہوا ہے وہ تو ہو چکی ہوتی ہے مگر اس کا جو پھل ہے اس میں کافی مسئلہ آتا ہے اور اس طرح کام نکلتی ہے چوتھے نمبر پہ آتے ہیں حفاظ کریں آپ نے انجن والی مشین ہے اگر آپ نے آدھا اکر لگایا ہے منجی تو اس کے لئے آپ کو تقریباً چار چکر لگانے پڑیں گے تو اس پہ دو ٹینکی لگے گی اسی طرح اگر آپ مشین دوسری بینٹری والی مشین استعمال کرتے ہیں اس میں آپ کو آٹھ چکر کرنے پڑیں گے کیونکہ اس کا پریشر کم ہوتا ہے اور اس میں ٹائم جو ہے یعنی کہ زیادہ لگتا ہے بنسبت انجن والی مشین انجن والی مشین میں جو ٹائم ہے وہ آپ کا ہاف ہو جاتا ہے تو یہ تھی آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹ امید ہے تمام دوستوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں شیئر کر دیں ملتے ہیں دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تب اکنا خیار رکھی گا اللہ حافظ ا اللہ حافظ موسیقی